دوستو دجال کا نام تو آپ نے اس سے پہلے کہیں دفعہ سنا ہوگا مگر کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ دجال کون سی جگہ پر قید ہے اور اس کے بارے میں رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا ہے کہ دجال کون سی جگہ پر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت سی حدیث تو سنی ہوں گی مگر آج ہم آپ کو ایک ایسی حدیث کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دجال کون سی جدیرے میں قید ہے دوستو یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ حدیث ہی سے پہلے آپ نے کئی بار سنی ہوگی دوستو ایک مرتبہ رسول عبد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نحفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سفر پر گیا تھا اور اس سفر میں میرے ساتھ کچھ لوگ تھے اور ہم لوگ مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور اس شخص نے کہا کہ ہم راستے میں تھے کہ اچانک سمندر میں توفان آ گیا اور ہم لوگ اپنے راستے سے بٹک گئے اور اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقریباً ایک ماہ بٹکنے کے بعد ایک جزیرے کے پاس آ کر کھڑے گئے اور جب ہم اس جزیرے کے اندر پہنچے تو وہاں پر ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوئی اور اس نے اپنا نام جساسہ بتایا اور جب ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو تو اس نے بولا کہ مجھے چھوڑو تم وہاں پر ایک مندر ہے اس میں جاؤ وہاں پر تمہارا ایک شخص انتظار کر رہا ہے اور یا رسول اللہ جب ہم اس مندر کے اندر گئے تو وہاں پر ہمیں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ملا جب ہم اندر گئے تو اس نے ہم سے تین سوال کیے پہلا یہ تھا کہ مجھے ان بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ ان پر پھیل وغیرہ ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں ان پر پھیل موجود ہیں اور اس پر اس شخص کا کہنا تھا کہ جلد وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف ٹائی بیریاز کے بارے میں بتاؤ کیا اس میں پانی ہے یا نہیں اس پر ہم نے کہا کہ ہاں وہاں پر پانی موجود ہے اس پر اس کا کہنا تھا کہ جلد وہاں پر پانی بھی سوک جائے گا اور پھر اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ مجھے اس پغمبر کے بارے میں بتاؤ اس نے ابھی تک کیا کیا ہے ہم نے کہا کہ وہ پغمبر مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے اور پھر اس نے کہا کہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں دجال ہوں اور بہت جلب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گا اور پھر تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے مدینہ کے اور پھر رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو یہ ہے مدینہ اور مجھے اس شخص کے باتوں میں سچا ہی نظر آ رہی ہے اے لوگو یاد رکھو دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں بلکہ دجال مشرق کی طرف ہے دوستو اب آپ کو مدینہ کے مشرق کے بارے میں بتاتے ہیں مدینہ کے مشرق میں عربین سی واقعہ ہے اور عربین سی میں تقریباً چار جزیرے پائے جاتے ہیں جس میں ایک یمن میں ہے ایک اومان میں ایک پاکستان میں اور ایک انڈیا میں اور یہاں پر آپ کو بتا دے کہ رسول عبدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال یمن کے جزیرے میں نہیں ہوگا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یمن کے جزیرے کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے کہ وہاں پر دجال ہوگا رسول عبدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا وہ شاید استولہ آئیلینڈ ہو اور استولہ آئیلینڈ پاکستان میں واقعہ ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ جساسا نے وہاں پر ان لوگوں کو ایک مندر کی طرف دے جاتا اور انڈیا میں موجود اس جزیرے پر کوئی بھی مندر واقعہ نہیں ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انڈین آئیلینڈ بھی اس لسٹ سے نکل گیا کہ وہاں پر دجال ہوگا اور دوستو آپ کو ایک حرام گن بات بتا دیں کہ استولہ آئیلینڈ جو کہ پاکستان میں واقعہ ہے وہاں پر ایک مندر بھی موجود ہے اور دوستو وہ مندر کسی اور کا نہیں بلکہ ہندووں کی کالی ماتا کا مندر ہے اور کالی ماتا ہندو کی سب سے بڑی دیوی اور دیکھنے میں بہت ہی خطرناک ہے اور اس کے جسم پر بال بھی ہیں اور دوستو ان لوگوں نے جس عجیب و غریب مخلوق کی بات کی تھی وہ اس کالی ماتا سے ملتا جلتا ہے مگر دوستو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اگر آپ استولہ آئیلینڈ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو دجال نظر نہیں آئے گا کیا واقعی دجال رہا ہو گیا ہے یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے مگر اللہ رب العزت سے دوا ہے کہ اللہ ہمیں اس جیسے فتنے سے محفوظ فرمائے